بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ہمارے لیکچر کا جو آج ٹاپک ہے وہ نیسٹڈ سٹکچرز کا ہے ڈیئر سوڈنٹس اس سے پہلے آپ نے سٹکچرز کے حوالے سے پڑھ لیا ہے سٹکچرز بیسیکلی نیو ڈیٹا ٹائپس کریئٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور جو سٹکچرز ہیں وہ کولیکشن ہوتی ہے ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کی ویریبلز کی جو ہمارے پاس عرے ہے عرے سمپلی آپ یوں کہہ لیں کہ سیم ڈیٹا ٹائپس کی کولیکشن ہوتی ہے جبکہ جو سٹکچرز ہیں وہ ڈیفرنٹ ڈیٹا ٹائپس کی کولیکشن ہوتی ہے تو سمپلی سٹکچرز آپ کو ڈیکلیر کرنا اس کو ڈیفائن کرنا اس کو نیشلائز کرنا جہاں آپ نے اس میں انپوٹ کس طرح سے کرنی ہے آپ نے سٹکچرز کے ویریبلز کو جن کو ہم میمبر ویریبلز کہتے ہیں ان کو کس طرح سے ایکسس کرنا آپ یہ ساری چیزیں پہلے پڑ چکے ہیں جب بھی ہم کوئی سٹکچرز ڈیفائن کرتے ہیں تو سٹکچرز ٹائپ کا ایک ویریبل ڈیکلیر کرتے ہیں مین فنکشن میں اور اس ویریبل کی مدد سے ہم اس سٹکچرز کے میمبر ویریبلز کو ایکسس کرتے ہیں ہم ڈریکٹلی اس سٹکچرز کے میمبر ویریبلز کو مین فنکشن کے اندر ایکسس نہیں کر سکتے ہمیں پہلے اس سٹکچر ٹائپ کا ایک ویریبل ڈیفائن کرنا پڑتے ہیں اور پھر اس ویریبل کی مدد سے ہم ان میمبر ویریبلز کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ ایک سٹکچر اے ہم نے جو ڈیفائن کیا ہوئے اس کو ڈیکلیر کیا ہے جس کے اندر ایک N ویریبل ہے انٹیجر ٹائپ کا اور دوسرا B ویریبل ہے فلوٹ ٹائپ کا نیسٹڈ سٹکچر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک اور سٹکچر جو ڈیکلیر کر لیں جس کا نام B ہوگا اور اس B سٹکچر کی اندر ہم اپنے اس A سٹکچر کا اوبجیکٹ یا اس A سٹکچر کی ٹائپ کا جو ہم ایک ویریبل ڈیفائن کر لیں پہلے ہم اس سٹکچر کا جو ویریبل ہم ڈیفائن کرتے تھے یعنی سٹکچر کی جو ڈیفینیشن ہم دیتے تھے وہ ہم مین فنکشن کے اندر دیتے تھے لیکن آپ یہ مین فنکشن کے اندر دینے کے بجائے ہم نے اس سٹکچر کی ڈیفینیشن کسی دوسرے سٹکچر کے اندر جو ہو ڈیفائن کر دی ہے جو کہ سٹکچر بی کے اندر ڈیفائن کر دی گئی ہے دیکھیں ایک سٹکچر بی ہے اور اس کے اندر کریکٹر سی کو لیا گیا اور اس میں اس سٹکچر ٹائپ کا یہ جو اے ٹائپ کا ایک ویریبل ہے x اس کو ڈیفائن کیا گیا یعنی اس سٹکچر کو ہم نے ڈیفائن کیا ہے بی سٹکچر کے اندر تو یہ اب ایک نیسٹڈ سٹکچر جو بن گئے یعنی سٹکچر ویدین سٹکچر ایک سٹکچر ہے اور وہ بی سٹکچر کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے اس کو نیسٹڈ سٹکچر کا نام دیا جاتا ہے آپ نے اس کو ایکسس کس طرح سے کرنا ہے جب بھی آپ نے ان سٹکچر اس کو ایکسس کرنا ہے تو جو آپ کا نیسٹڈ سٹکچر ہے بیسیکلی یہ جو بھی سٹکچر ہے اس کے اندر آپ نے ایک اور جو سٹکچر کا ویریبل جو وہ ڈیفائن کیا ہوئے تو ہمیشہ آپ جو مین آپ کا سٹکچر ہے جس میں آپ نے نیسٹڈ سٹکچر کو ڈیفائن کیا ہے اس سٹکچر ٹائپ کا جو آپ نے ویریبل ڈیفائن کرنا ہے کیونکہ یہاں پر اگر ہم اے سٹکچر ٹائپ کا ویریبل لیں گے تو اس کے ثروت صرف اے کے ہی ممبر ایکسس ہوں گے لیکن جب ہم بھی سٹکچر ٹائپ کا ویریبل لیں گے تو اس کی مدد سے ہم اس اے سٹکچر کے ویریبل کو استعمال کرتے ہوئے اے کے ممبر ویریبل کو بھی ایکسس کر سکیں گے تو دیکھیں یہاں پر کس طرح سے جو وہ ویریبل کو آپ نے ایکسس کرنا ہے ہم نے جس سٹکچر کے اندر نیسٹڈ سٹکچر کو ڈیفائن کیا ہے اس سٹکچر کی ٹائپ کا جو ہم نے ویریبل مین فنکشن میں ڈیفائن کرنا ہے جیسا کہ یہاں پر یہ بی ریک کے نام سے ایک ویریبل ڈیفائن کیا گیا یعنی بی جو وہ ایک سٹکچر کا نام ہے اور بی ٹائپ کا ایک ویریبل ڈیفائن کیا گیا جو کہ ریک ہے اب اس ریک ویریبل کی مدد سے ہم یہ جو سٹکچر کے میمبر ویریبل سے ان کو بھی ایکسس کریں گے اگر آپ اس ڈائیگرام کو دیکھ لیں تو اس میں دیکھیں ریک جو ہے وہ بیسیکلی بی سٹکچر ٹائپ کا جو وہ ایک ویریبل ہے تو اس کی مدد سے ہم ڈائریکٹ سی کو تو ایکسس کر سکتے ہیں یعنی ریک ڈائٹ سی لکھیں گے تو سی جو بی سٹکچر کے اندر میمبر ویریبل ہے وہ ایکسسیبل ہے لیکن جو اے سٹکچر کے جو میمبر سے ہیں جس کے اندر این ہے اور بی ہے تو اس کو ہم ڈائریکٹ یوں نہیں لکھ سکتے ہیں ریک ڈائٹ این یا ریک ڈائٹ بی یہ غلط ہوگا بیسیکلی یہ دو جو دو ایلیمنٹس ہیں یہ تو ایسٹکچر کے ایلیمنٹس ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں ایسٹکچر کے ایلیمنٹس ہیں تو یہ ایکسسیبلی ایٹائپ کا جو ویریبل ہے اسی کے تھروں جو ہم ان کو ایکسس کر سکتے ہیں یعنی یہ ورکنگ ہم پہلے مین فنکشن کے اندر ڈیفائن کرتے تھے تو ہم لکھتے تھے ایکس ڈاٹ این یا ایکس ڈاٹ بی لیکن اب یہ ویریبل ہے بی سٹکچر کے اندر تو جو بی سٹکچر کا جو ویریبل ہے وہ ہے رک اور رک ڈاٹ سی تو بیسیگلی کیا ہوگا ڈیریکٹلی ایکسسیبل ہوگا کیونکہ سی جو ہے وہ بی سٹکچر کا جو میمبر ویریبل ہے جبکہ جو این اور بی ہیں یہ ای سٹکچر کے ویریبل ہیں تو آپ یہ ای ٹائپ کا جو ویریبل ہے ایکس اس کی مدد سے جو ہم اس کو ایکسس کریں گے یہاں ہم لکھیں گے رک یعنی جو بی سٹکچر ٹائپ کا ویریبل ہے اس کو ڈاٹ پھر اس کے اندر جو آپ نے ای ٹائپ کا ویریبل ڈیفائن کیا ہے ایکس ڈاٹ اور ایکس کی مدد سے پھر آپ این کو اور بی کو آپ ایکسس کریں گے اس طرح سے رک ڈاٹ بی ڈاٹ ایکس ڈاٹ بی ایکول ٹائپ 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 سیکس اس طرح سے تو اس طرح سے ہم اپنے نیسٹیڈ سٹکچر کو جو ہم نے ویریبل ڈیفائن کیا ہے نیسٹی سٹکچر کے اندر اس کی مدد سے جو ہم اس کے ویریبل کو ایکسس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے بنتا تھے رک ڈاٹ x ڈاٹ 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 x ڈاٹ b یا ڈاٹ ڈاٹ c basically یہ n اور b to a type structure کے ویریبل ہیں اور a type کا ویریبل ہے وہ یہاں پر x لیا ہو ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہی example جو میں نے ابھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ یہی example ہے اس کے بعد آپ نے nested structure کو initialize کس طرح سے کرنے تو students nested structure کو initialize کرنے کا تیگر کار وہ ہی ہے جو ہم simple structure کو initialize کرتے تھے فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے پہلے جو جس structure کے اندر ہم نے دوسرے structure کو define کی ہے پہلے ہم نے main structure کے elements ہیں جو اس کے member variables ہیں ان کو initialize کرنا ہے پھر اس کے بعد curly brackets کے اندر جو دوسرے structure کی جو ہمارا nested structure تھا اس کے member variables کو initialize کرنا ہے تو اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس یہاں پر example ہے اس میں ہمارے پاس جو c کے نام کا variable تھا وہ basically b structure کے اندر define تھا تو ہم نے یہاں پر a initialize کر دیا پھر اس کے بعد n اور b جو تھے structure a یعنی nested structure کے elements تھے اس کے member variables تھے تو ان کو ہم نے یہ brackets کے اندر دونوں کو initialize کر دیا تو automatically جو sequence آپ رکھیں گے اسی sequence کے ساتھ آپ کے یہ elements in variables کے اندر initialize ہو جائیں گے پھر اس کے بعد یہ students ایک example ہے اس میں وہ آپ کو کہتا ہے کہ result اور record کے نام کے دو structure آپ نے بنانے ہے جو result کا structure ہے اس کے اندر marks اور grade ہوں گے اور جو record structure ہے اس کے اندر roll number store ہو گا اور اس کے ساتھ جو result type کا structure بنایا ہے اس type کا ایک variable بھی موجود ہو یعنی آپ نے nested structure بنانا ہے تو پہلے یہ دیکھیں result اور record یہ دو structure بنانے تھے تو struct result اور اس کے اندر integer marks اور character grade یہ دو جو اس نے کہا مارکس اور grade store کرنے کے لئے دو variables آگئے اس کے بعد اس نے کہا ریکارٹ کے نام کا structure بنانا ہے اس کے اندر اس نے کہا ایک تو آپ نے roll number رکھنا ہے دوسرا اس نے کہا result type یہ result type ہے result اس type ہو گئی result type variable declare کر لیا R تو یہ آپ کا nested structure بن گیا اب simply کیا کیا ہے بڑا simple تھا ہم نے record type کا instance جو ہم نے create کرنا ہے اپنے main function کے اندر آپ اس کو record structure کی definition کہتے ہیں record اور پھر آگے rec یعنی یہ variable کا نام record type ویریویل ہم نے define کر لیا تو rec roll number تو ہم direct click سکتے ہیں اور اسی طرح سے پھر آپ rec dot r dot اور جو marks ہیں اس کو ہم access کریں گے پھر اس طرح rec dot r dot grade کو جاؤ ہم access کریں یہ دیکھیں یہ c in جاؤ اسی طریقے سے لیا گیا اور اسی output کو print out کر دیا گیا کسی out کے اندر لکھا گیا roll number جو وہ یہ ہے اور آگیا rec dot roll number marks کو access کیا گیا rec dot r کیونکہ r ہی result type variable ہے تو r کی type ہے اسی کی مدد سے ہم اپنے result کا structure ہے اس کے member variables کو access کریں گے ہم direct rick dot marks نہیں کر سکتے کیونکہ rick تو record type کا variable ہے تو marks and grade result type structure variables ہیں پہلے result type variable define کرنا پڑے گا rick dot r dot marks rick dot r dot grade اس طرح سے data display کر دیا جائے پھر اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور example ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ آپ نے دو structure بنانے ہے جو پہلا structure ہے وہ date اور phone book structure ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جو date structure ہے اس کے اندر کیا کو store ہوگا day ہوگا month ہوگا year ہوگا یعنی جو date structure ہم نے بنانا ہے اس کے اندر دو جو ہمارے پاس تین ہمارے پاس variables ہوں گے ایک day کا month کا اور year کا جبکہ phone book structure بنانا ہے اس کے اندر name ہوگا city ہوگا telephone ہوگا date type کا variable ہوگا 咖 ہم نے ورمو ڈی منت اور year اسی نیس بک اگر اسی ہوگا name ہو city ہو telephone ہو اور date type اس type कا ایک variable جو آپ define کرنا اسی next structure بن جائے گا یہ 40 characters name 40 characters city ہے یہ int telephone فون نمبر کے لئے جو انٹ لیا گیا تھا لیکن میں نے کاٹ کے لانگ کر دیا کیونکہ آپ نے یہ جب اتنی بڑی ویلیو دینی ہے تو وہ انٹیجر کے اندر سٹور نہیں ہوگی انٹیجر تو صرف جو 32000 سمتنگ تک جو وہ ویلیو سٹور کرتا ہے اتنی بڑی ویلیو تو وہ سٹور نہیں کرتا اور تیسرا جو کام کیا اس نے کہا تھا کہ date type کا اس type کا آپ نے ایک ویریبل اس میں ڈیفائن کرنے ہیں اور وہ ہم نے برث ڈے کے نام سے جو ہوا ہم نے یہ ویریبل ڈیفائن کیا یہ کسی کی برث ڈے نہیں ہے ہم نے برث ڈے کے نام کا ویریبل ڈیفائن کیا جو کہ date type کا ویریبل ہے اس structure type کا ویریبل ہے یعنی ہم نے اگر اس structure کے اندر day, month اور year کو ایکسس کرنا ہے تو کیسے کریں گے birthday.day birthday.month birthday.year پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس کہ main function کے اندر ہم نے اپنا جو necessary structure ہے اس type کا ویریبل جو ہم نے لینا ہے یعنی جو necessary structure تھا ہمارا phone book کے اندر جو ہوں ڈیفائن کیا گیا لہٰذا phone book a1 یہ a1 جو ہے یہ اس structure type کا ایک ویریبل ہے آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں برحال a1 dot name جو آپ لکھیں گے تو name access ہو جائے گا a1 dot city لکھیں گے تو city access ہو جائے گا a1 dot telephone لکھیں گے تو telephone number جو access ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ نے جو user کی day month اور year یعنی birthday کو store کرنا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے a1 dot birthday dot day a1 dot birthday dot month a1 dot birthday dot year تو یہ دیکھیں یہ اسی طرح سے ہم نے پہلے ایک message دیا کہ پہلے day enter کرنے پھر month enter کرنے پھر year enter کرنے اور cn میں اسی طرح سے ہم نے اس کے اندر values input a1 dot birthday dot day یعنی day کا جو variable تھا وہ ہم نے date type کا variable define کیا ہے birthday اس کی مدد سے جو ہم نے اس کو access کیا اور birthday کو access کرنے کے لئے چونکہ یہ nestle structure تھا تو اس کے لئے جو ہمارے پاس phone book کا variable تھا even اس کی مدد سے ہم نے اس کو access کیا اس کے بعد یہ size operator جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے variable کا memory کے اندر size کتنا ہے bytes میں اس نے memory کے اندر کتنے bytes جو occupy کیے ہوئے اب مثال کی طور پر جیسے اگر میں size of اور یہاں int لکھتا ہوں تو وہ مجھے to return کرے گا کیونکہ int جو data type ہے وہ 2 bytes memory میں reserve کرتی ہے اگر میں یہاں float لکھتا ہوں تو پھر وہ مجھے 4 دے گا اسی طرح سے اگر میں کسی variable کا نام لکھتا ہوں تو variable جس type کا ہوگا اور وہ جتنی space جو occupy کرے گا وہ اس کا size جو ہمیں mention کیا جائے تو یہاں پر جو a1 structure ہے یعنی یہ phone book type structure ہے جس کے اندر ہمارے پاس name بھی ہے city بھی ہے telephone number بھی ہے اور پھر جو ہمارے پاس date type structure وہ بھی ہے جس کے اندر day month ہے year رہے ان ساروں کو count کر تو 90 بتا رہے ہے 90 کس طرح سے بتا رہے ہے آپ یہ دیکھ لیں 40 characters کا نام ہے 40 bytes یہ ہو گئے 40 bytes یہ ہو گئے ایک character ایک byte کے اندر store ہوتا ہے 40 character اگر آپ یہاں پر define to 40 bytes reserve کر دی جاتے ہیں 40 ہوں گے 40 ہوں گے یہ 80 اس وقت ہم نے جب یہ long type اس کو declare کیا تو 4 bytes ہو جانے تو یہ بن جائیں 84 اس کے بعد یہ 3 int int 2 bytes 2 bytes bytes 2 bytes یہ 6 یہ total 86 84 plus 6 90 ہو جاتا ہے تو اس سے یہ 90 شوک کروائے پھر اس کے بعد simply یہ output شو کروائی گئی ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ name show ہو جائے پھر dash لگ جائے اس میں آپ کی مرضی آپ space دینا چاہتے ہیں آپ dot لگانا چاہتے ہیں آپ کچھ اور use کرنا چاہتے ہیں تو آپ use کر سکتے ہیں پھر city کو آپ نے print out کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے telephone number کو print out کر لیا تو اس طرح سے وہ ہمیں یہ ali dash kujan والا dash phone number جاؤ print out کر دے جائے گا پھر اس کے بعد birthday is on یہ line print out ہوگی اس کے بعد day کو hem access کیا دیکھ لیں پھر وہ طریقے کار ہے کہ phone book a.birth3.year اس طرح سے یہ ہم نے اپنا program complete کیا یہ دیکھیں یہ 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 چیز جو mention کی ہوئی ہے کہ phone book type کا variable تھا a1 اور ہم نے size of a1 لکھا تھا تو basically 40 bytes کا name 40 bytes city ہو گیا 4 bytes کا phone number ہو گئے کیونکہ ہم نے اس end کی بجائے long کر دیا تھا اور birth day کے اندر 2 2 bytes کے یہ ہمارے پاس data سارے ملا کے 90 بن جاتے اس کے بعد ہمارے پاس جو اس chapter کا last question ہے وہ ہے کہ آپ نے 3 structures define کرنے 1 dimension کا 2 result اور 3 rectangle کا so وہ کہتا ہے that dimension structure store the length and width تو struct dimension لکھا اس کے اندر ہم نے length اور width یہ دو ہی variables کہیں ان دونوں کو ہم نے define کر لیا پھر اس کے پاس پاس program result structure store the area and parameter یہ دیکھیں کہ result کا structure ہم نے بنایا جس کے اندر area اور parameter دو variables لئے پھر اس کے بعد rectangle کا structure بنایا store two variables of dimension and result یعنی جو rectangle کا structure بنانا ہے اس کے اندر dimension type اور result type کا variable define کرنے یہ اس نے سارا کچھ آپ کو بتایا ہوا ہے the program declare a variable of rectangle input length width calculate area and width and display the result program کے اندر ہم نے rectangle type کا variable define کرنا ہے rectangle type کا variable یہ دیکھیں rectangle box کے نام کو جہا ہم نے variable لے لیا اب box کے نام سے وہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ساری input perform کرنی ہے تو آپ دیکھیں students پہلے تو ہمارے پاس دو structure تھے اب یہ دونوں structures ایک کے اندر define کیے گئے اور تیسرے structure کی type کا variable تھا وہ ہم نے main function کے اندر لیا ہے تو بڑا simple ہے اگر آپ کو دو structures کا clear ہوگی کہ آپ کیسے access کرنا ہے تو چار structure بھی ہوں تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ box اس box کے اندر کیا dimension type کا variable ہے size box dot size تو size basically کس کا ہے dimension کیا نا لہٰذا box کے ساتھ size کو لگائیں گے اور size کی مدد سے length اور width کو access کریں گے اور اسی طرح سے box کے ساتھ ہی state کو لگائیں گے تو state کی مدد سے area اور parameter کو access کریں گے یعنی جس type کے variables ہم نے define کی ہوئے یہ اسی structure کے جو member variables ہیں ان کو ان ہی مدد سے access کر سکتے ہم یوں نہیں لکھ سکتے box dot size dot area یہ غلط ہو جائے گا area ہم صرف اور صرف جو result type کا variable ہے اس کی مدد سے ہم اس کو access کر سکتے ہیں یہ different colors اس لئے لگائے ہیں تا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ blue color لگائے ہے تو اس کی مدد سے یہ structure accessible ہے یہ green color میں دیا ہے یہ structure یہ variable ہے یہ green structure ہے جو member variables ہیں وہ اس کی مدد سے accessible ہے اور اس سارے کو کس طرح سے ہم نے access کرنا ہے ہم نے rectangle box کے نام کو variable ہے box size length ہو جائے اور box size width ہو جائے یہ دیکھیں enter length of rectangle box size dot length اور پھر اس طرح سے box size width پھر اس کے بعد ہم نے area اور parameter کو calculate کرنا تو کس طرح سے calculate کیا گیا box area اور parameter کو ہم size کی ثرو نہیں access کر سکتے نا size to basically dimension type variable ہے تو area parameter ہیں یہ basically ہم access کر سکتے ہیں result type variable کے ساتھ کیونکہ structure کا نام result ہے result type کا variable define ہے state box dot state dot area box dot state dot area تو یہاں پر area formula لگا ہے یہ formula آپ کو پتا ہے length multiply width ہوتی ہے length and width access کرنے کے لئے ہم نے length and width variable here define length width type structure dimension size size basically type variable so size dot length multiply size dot width and how can we access this rectangle define box rectangle type variable box box dot size dot length multiply box dot size dot width now result will appear parameter which way can we take formula to multiply length plus 2 multiply width so this way box size length length we multiply plus box size dot so parameter number variable here is parameter store parameter and this area is stored after the two lines are not used are not used area and parameter simply here display box dot state area state type variable is area and parameter access so dear students who have three structures complete complete ہو جاتی اس کے بعد جو ہمارے پاس next topic ہے union کا وہ آپ نے نہیں کرنا جو next topic آپ نے اس چپٹر میں کرنا ہے وہ ہے enumerations enumerations basically کیا ہوتی ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک new جو وہ data type create کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں an enumerations consists of list of values کہ enumerations کے اندر جاؤ list of values ہوتی ہیں ہر value کو ایک unique number جاؤ assign جاتا ہے جو کہ zero سے start ہوتے ہیں an enumerations contain the values which are different from the values of fundamental data types ایک example اس کی کر لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کا syntax کیا ہے enum اور اگے آپ نے enum وہ basically یہ data type ہے اور اور پھر جو وہ آپ نے enum type یعنی variable جو وہ define کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے set of values جو وہ اس کو دے دینی ہے جو کہ پہلی value zero جو اس کو assign کی جائے گی دوسری کو 2 اور تیسری کو 3 automatically یعنی یہ 0 سے جو وہ unique number جو وہ ہماری in values کو assign کر دیے جاتے ہیں like جس طرح اسی arrays تھی تو اس میں یہ ہے کہ ہاں اپنی set of values جو وہ define کر دیتے ہیں like جیسے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کچھ colors کی values جو وہ define کرنا چاہتے ہیں تو enum colors جو وہ آپ لکھتے ہیں اور اس کے اندر black blue green cyan red purple yellow white تو black کا جو basically اس کی جو value ہوگی وہ 0 ہوگی اس کی 1 ہوگی اس کی 2 ہوگی 3 4 5 6 اور 7 اس طرح سے جو وہ یہ چلے گا اس طرح سے اگر آپ کسی value کو جو وہ 1 سے شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو جو 1 سے initialize کر سکتے ہیں like جیسے enum weak ہے تو آپ first value جو یہاں پر initialize کر دیں 1 اور اس کو automatically 2 ہو جائے گی 3 ہو جائے گی 4 5 6 اور 7 اس طرح سے یہ number of values جو اس کو assign کر دی جاتی ہیں تو basically جو enum ہمارے پاس data type اس میں جو ہم set of values کو دیتے ہیں ان set of values کو ہم ہم اگر months کو ہم نے print out کر دیا ہے تو basically جہاں پر یہ march ہوگا اس کی جو value ہوگی وہ value جو یہاں پر ہمیں assign کر دی جائے گی 0 1 اور 2 تو یہ دیکھیں یہاں پر وائل کی جگہ اس نے کیا ہمیں display کر دیا 2 display کر دیا تو اس طرح سے جو وہ مختلف جگہوں پر جو ہم اس کو جو وہ استعمال کرتے ہیں میں آپ آپ کو جو وہ ایک assignment دوں گا اس کی اس میں کوئی اتنی زیادہ جو وہ programs نہیں جو وہ اس نے دیا ہوئے باسی کی program دیا ہوئے تو اس assignment کی کرنے سے جو وہ آپ کو جو اس کا concept ہے وہ clear ہو جائے گا کچھ تو اس کے اندر logical operators جو وہ use ہوں گی کچھ انم جو وہ use ہوگی اور ہم نے basically جو وہ اس کو date اور month بتانے اور وہ date اور month جب ہم اس کو بتائیں گے تو وہ ہمیں اس کا اس date اور month کے اندر جو star اس کا جو بنتا ہے وہ star جو وہ ہمیں show کروا دے گا میں آپ کے ساتھ وہ criteria جو وہ share کر لوں گا تو آپ نے اس criteria کو یہاں پر implement کرنا ہوگا تو students یہ ہمارا جو وہ آج کا lecture تھا program exercise جو وہ آپ کے لئے ہے وہ آپ نے خود جو وہ attempt کرنی ہے یہ آپ attempt کر کے تو وہ مجھے جو یہ بھیجے گا اس میں کوئی اتنی زیادہ جو اس نے questions نہیں دی ہوئے four questions ہیں اور اس کے بعد پھر output کی questions ہیں definitely وہ بھی جو وہ آپ کریں گے اتنی زیادہ جو وہ اس کے اندر questions نہیں ہیں next chapter جو ہے وہ ہمارے پاس functions کا chapter ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے جو ہمارا next lecture ہے اس کے اندر ہم functions کا chapter جو وہ شروع کریں گے اور جو functions کا chapter ہے یہ بھی کوئی اس کے اندر جتنی چیزیں آپ نے پہلے پڑھ لی ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر include ہیں functions define کرنے کا آپ نے صرف وے پڑھنے باپ کی سارے پروگرامنگ آپ کی پچھلی ہی use ہونی ہے یعنی آپ یوں ہی سمجھ لیں کہ جتنے پروگرامز آپ نے بنائیں وہ سارے کے سارے پروگرامز آپ کیا کریں گے آپ ایک function کے اندر بند کر دیں گے اور اس function کا آپ main function کے اندر call کر لیں گے تو یہ بس اتنا سا جو وہ theme ہے functions کا دو ہم نے types اس کی بس پڑھنی ہے کہ function کی کون کونسی types ہوتی ہیں function کو define کیسے کیا جاتا ہے اس کو declare کیسے کرنا ہے اور اس کو استعمال کیسے کرنا ہے بات تھی جتنے بھی پروگرامنگ ہے وہ سارے کی ساری آپ کی پچھلی ہے جو کہ آپ نے پڑھ لی ہوئی ہے تو شورنٹس لیکچر جو ہوا اب انڈ کرتے ہیں آپ لوگ اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ